نہیں سکھالے ہو سکتے جنہی در سارے من کے ایک چندر ماندہ روپ نہیں اتہارن کردے میں تیسے لئے کہ غلق ایسی شنگو بلکل نہیں کہندہ کندے مغر لگو کندے مغر نہ لگو تم سے کم سری گوگن سب دے مغر تر سارے لگ سکتے ہو اور نہیں تا سچ گوڑ دے پانی دے اگوائی بچی کٹھے ہو جاؤ بلکل نہ میرے نہ تیرے نہ کسے اور دے جے سارے ایک ہو کے نہ بیٹھن تا تارے انہیں کچھ نہیں سوار دےنا ہمیں کوئی بھی ہوئے میرے سمیت کوئی بھی تارہ ہوئے کسے تارے انہیں کچھ نہیں سوار دےنا اس لئے کسے ویقتی نہ دو سری گوگن سب دے دوارے کٹھے ہو جاؤ سب دے بانی دے سید لے کے ترپاو سری گوگن سب دے بانی دے اگوائی تے روشنی بچ کوئی راہ نسچت کر لو بانی بھی راستہ دے رہی ہے اسی گرنے بانی سونا آرچھک پاک سمجھان Minneapolis بانی سونا پہچارک پاک سمجھان ڈی بانی سوان سماجک پاک سمجھان ڈی بانی سونا پرمارٹ دے نال نال راج مہستان دے بانی بچ راج مہستان دے کٹا نہیں سکھ ایمینی روز حال پارے اپا دنیا نو آخدا کہ سکھ دی راجمیتی تے ترمی اکٹھا ہے سکھ دی راجمیتی تے ترمیسان جائے کیونکہ سری گلگن سب اندر جے پرمارت ہے تو سری گلگن سب اندر راجمیتی بھی ہے کاش اسی سری گلگن سر دے دوالے اکٹھے ہو جائیں ایک ہو کے ایک تعدہ پرتیک چندرمہ بن کے جس چندرمہ دے سامنے پھر تارے اپنے آپ چھپنے شروع ہو جاندے ہونا تارے ہاں دی ہوند کوئی قبول دا نہیں کیونکہ روشنی نینہ دندے کیول آپ تے لیجی ہوندے دوڑی انو راہ نینہ دکھان دے پٹھ دے انو ٹھے دکھان دے انو کیول دیکھ دیکھ کے آپ ہی تارے چمک دے رہن دے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت گلہ کی ایک اندر ساحل کے تماشائی دوبنے والے کے نظر تو رکھتے ہیں مدد نہیں کرتے یہ فرق ہند ہے جڑے لوگ اس قتلے نو دیکھ دیکھ کے اس ظلم نو دیکھ دیکھ کے کیول ظلم دیاں گلہ ہی کری جاندے نے اس روگ دیاں تے پیڑا دیاں گلہ ہی کری جاندے نے تے اندے روگ لئی اس درد لئی اس پیڑا لئی کوئی علاج تو ہنڈن دی گالے نہیں کر دے جڑا علاج کیول تے کیول ایک تا تو شروع ہونا ہے جے تسی ایک تا نہیں کر سکو گے میں اوچھوٹ بولن لیتیار نہیں بے اکھی جاندہ تسی بہت کچھ پراپت کر لاؤ گے تو حدکل بہت شکتی ہے دلکل پڑکھے والی گال میں اپنی زمانوں سردی حضوری بچ نہیں کہہ سکتا جے تسی ایک تا نہیں کرو گے کچھ پراپت نہیں ہوئے گا ایک تا ایک شکتی ہے گروہ نے بھی عمرت پان کران لگ گیا ایک ہو سوچے ایسے اس وقت سنسار دی ہو حال سی وہ دل سموچے دیش دا مسئلہ سی پورا ہندوستان لٹے جا رہے سی گروہ صاحب نے محسوس کیتا کہ اے جات پاٹ ویسکرے جڑے ونڈ ویروڈ جڑے اسے نے قوم دیش نکمدور کیتا ہوئے تو گروہ نے رحمت کر کے پنچھک روپ دیتا ایک باتیدہ عمرت ہوئے ایک رہت مریادہ ہوئے ایک ویچار دھارہ ہوئے اسی ایک تھانت ایک اپھے ہو سکیے ساڈچ جات پاٹ نیمی اچھی دا سوال نہ رہے اتھ دیش دا مسئلہ سی سنگو کی آج پنچھ خالصے بچ جڑا لمبے سفر لٹریا ہوئے کہ اس خالصے بچ وہ پریڑ مڑ کے نہیں آگئے آج ساڈے عمرت وقت وقت ہوگئے ایک سکھ دوجہ سکھ نو سکھ کبھولن لی تیار نہیں محران ہونا ساڈیاں رہت مریادہ وقت وقت ہوگئے ہیں وہ سنگو اس گلنو سوچو اس میں پچھے کون بٹھتا ہے کوئی ایسا ساجشکار ساجش کر رہے ہے جنہیں ستر سال بعد یا پیان سال بعد آج دے اس دخان دے سمیں تو آج کنم کی خفوق ماری ہے کہ مریادہ آ نہیں آ ہونی چاہیے دیئے سکھی آ نہیں آ ہونی چاہیے دیئے کیونکہ دے ہوئی ہیں ایسا ساجشکار بھی ساجش ہے یہاں کیبل توڑنا چاہتے ہیں کیبل وچھوڑ وچھوڑ مارنا چاہتے ہیں نہیں کہ سوئی اقال تک ساکتے ہیں مریادہ سارے پنچھ نے مل کے بنائی ہوں بچھ کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر حالات صدرن دے ہو کسیزی کو ذاتی چیز نہیں مل بیٹھ کے پھر سوٹے روپر کوئی فیصلہ کر لو ساہیے منظور ہے لیکن جنہی دیر حالات نہ بدلن جس لڑائی نو جس سنرشنو تسین پہل دے روپوچھ ارم بے آئے اس سنرشدہ کوئی اینڈ نہ ہوئے کوئی منظر نہ ملے انہی دیر تو تسین آپ سی لڑائیاں کیوں پہنگے ہو امرد جو وشتے لڑ رہے ہو کوئی کہندہ ہے دار پرکاش کرنے والا سکھ ہے دو جا سکھ نہیں کوئی کہندہ ہے دستار اے ہو جی سجانے والا سکھ ہے سکھ نہیں سکھ نہیں کتے لہے جاؤ گے کمزور کر رہے گا ضرورت ہے آج روگ دے نال نال دارو دی گل کرنے ہیں اس روگ دا علاج بھی نہیں محران ہننا جدو روگ تم بعد علاج بھی گل کرنا وہ تو کہندہ نا جی یہ گل بدل گیا ہے چلو سما آئے گا آج نہیں کل سہی کل نہیں پرسوسی ضرورت محسوس آخر روگ دے نال نال علاج دی ہو نہیں نہیں تھا یہ ہوئی ہوئے گا پوچھتو ہے بہت کھائے اور کھڑنا سنجم سے ضرورت ہی ضرورت ہے گلوں میں کچھ پرہیز بھی لوڑا ہے نہیں دوائی بھی کچھ نہیں جہنے یہ دوائی سب کچھ ہوئے تکہ میں اس دید کوئنا تو میں ہی جاندی کیسے ڈاکٹر مو فیس دیندی کی ضرورت ہے ڈاکٹر میں دوز نسچت کرنی ہے بھی کس ہاتھ تک اے دوز برتنی ہے پویزن ہے آخرتے پویزن ہی ہے نا انہوں نسچت کرنے کے پویزن زیادہ نہ کھا جائے میں کرس کریں ہتھیار تو ہتھیار ہی ہے نا اے ڈاکٹر سری گلگن صاحب کو سکھنے کہ ہتھیار دی کتھے برتن کرنی ہے کہ پرافیت نہیں ہو رہی پویزن ہے غلط می اکشن نہیں کر سکتا ہے اس لئے سری گلگن صاحب دی اگوائی دی ضرورت ہے گروہ دی سانج دی لوڑ ہے انہیں دوز نسچت کرنے ہیں ہتھیار کی تھوں تک برتنے نے سوچ کی تھوں تک برتنے ہیں کسے بیچین نہیں تو کسے آپسی نفرت تو پرہیز کی تھوں تک کرنے ہیں یہ ساری اگلنا گروہ کو سکھنیاں پہنے گی ہیں نال لوڑ پائے گی روگ دی کال کرن دی نال بدلے ہوئے سمیں نال لوڑ پائے گی علاج دی کال کرن دی نال ضرورت پائے گی پت پرہیز کرن دی تک جاکہ کوئی منزل ملے گی سنگو ضرورت ہے انہیں ساریاں چیزانوں سری گلگن صاحب دی اگوائی وچ بیٹھ کے اکٹھے کرو کوئی بیتی نا چنگا لگتا ہوئے نا صحیح چھاڑ دیو سری گلگن صاحب دی دوالے آجاو میرے سمیت میں نے کچھ ضروری دیں میں چاہد دا میں کہنا کوئی بھی بیتی طرح شک پیدا ہوئے چھاڑ دے اس لیے گلگن صحب دی دوالے آجاو ایتھے اکٹھے ہو جاؤ جنہی دن صحب دی دربارے بچ اکتادہ سادن نہیں اختیار کرو گے انہی دن منزلہ نیڑے نہیں آنگیاں انہ شبزہ نڑکی مانا جا چکا فتح بلاو واہد رجی کا خالصہ واہد رجی کی موسیقی 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 موسیقی